السلام علیکم آج میں بتا رہی ہوں آپ کو بلکل سیمپل طریقے سے بیک بنانا سکول بیک جیسے کی اس کی سترینچ میں نے لمبائی لیا اور بارہ انچی اس کے چوڑ آئی ہے اس طریقے سے میں چوک اور اس کو کٹ لوں گی مطلب بھی چوکوں نہیں ہے سترینچ اس کی لمبائی ہے اور بارہ انچ چوڑ آئی ہے اس کی اس کو میں کٹ کر لوں گی اس طریقے سے بہت سیمپل طریقہ بتا رہی ہوں بیک میں ایک بھی اور پہلے بتا چکی ہوں اس سے بھی ڈیزائن کے اور آگے میں بتاتی رہوں گی اس لیے ایک انچ یہاں سے لگایا نشان اس کو پھر میں نے گول کر دیا ایک سائٹ سے اس کی گولائی میں کٹنگ ہوگی اس طریقے سے دیکھو ہمارا یہ کٹ چکا ہے اب میں نے یہ تیار کر لیا ہے بیچ میں میں نے اس کے فرم لگائی ہے سترینچ اور جی بارینچ پورا جتنا ہم نے کٹنگ کری تھی اس کے سلائی لگانے کے بعد بھی پورا اتنا ہی ہے اوپر سے میں اس میں چین لگاؤں گی دیکھیں یہاں سے پہلے میں ناب لوں گی جتنا بھی ہے اس کا اس کا اکیس انچ کی میں چین لگاؤں گی پہلے چین والا پٹی میں نے اس طریقے سے تیار کر لیا ہے اس کے بیچ میں میں چین لگاؤں گی نیچے کی اس طریقے سے ہم پہلے ناب لیں گے دیکھیں اس کا ہم نے جو ناب لیا ہے اس کی پٹی ہم نے تیار کر لیا ہے 35 انچ ہمارے نیچے سے ہے اس کی اور 12 انچ ہماری چین والی پٹی اوپر کی جو چین والی پٹی ہے اس کو میں نے الگ تیار کیا ہے اس طریقے سے آپ کو پھر اس کو بیچ میں سے کاٹ لینا ہے یہ ہماری چین والی پٹی ہے جس میں ہم چین لگائیں گے چین اوپر رکھ کے اس طریقے سے ہمیں سلائی لگا لینا ہے یہ میں نے سیمپل طریقہ بتایا ہے بیک کا اور اس سے بھی ڈیزائن کے میں دیرے دیرے آپ کو بتا دی رہوں گی آپ سلائی میں کٹنگ میں اور بھی کچھ پوچھنے چاہتے ہو تو آپ مجھ سے کمنٹ میں لکھ سکتے ہو ہمیں نے اس کو سلائی لگا لیا چین میں اب میں پلٹ کے اس پر کپڑی کی طرف سلائی ایک اور لگاؤں گی پکی ہو جائے گی اس سے سلائی اور یہ بار بار چین کھولنے میں ہم جب کو کھولیں گے کھولیں گے مطلب تو یہ اٹکے گی نہیں اس لئے میں اس کا جو کپڑا ہوتا ہے نیچے سے وہ سلائی سے ہٹا دیتی ہوں سلائی کی طرف دھاپ کے دونے طرف سے ہم نے یہ سلائی لگا لیا چین ہماری لگ چکی ہے اس طریقے سے ہم کو بیچ میں پکڑ کے پرٹ کو جو ہمارا آگے کا ہے اس میں بیچ میں کٹ لگا لیں گے جو ہمارا آگے کا حصہ ہے بیک کا اس طریقے سے ہم جب والے پٹی میں بھی دونوں طرف کٹ لگا لیں گے اس سائیڈ بھی اور اس سائیڈ بھی دونوں طرف ہم نے کٹ لگا لیے دیکھے اب یہ کٹ ہمارا بیچ میں آنا چاہیے دونوں طرف برابر چین بیٹھے گی اس کٹ لگانے سے اس کو اس طریقے سے ہم ناپ لیں گے اپ سائٹ سے اس میں ہم سلائی لگائیں گے اس کو ہم پوری پٹی کو اسی طریقے سے سل دیں گے بہت ہی ایزی ہے یہ بیگ بنانا بہت اب ہم جو سائٹ میں پوکٹ لگا رہی ہوں جس میں ہم بوتل رکھ لیتے ہیں اس طریقے سے میں نے چار انچ کی لاسٹک لیا ہے اور اس میں فولد کیا اس لاسٹک کو اس کے اندر لگا کر میں نے اس کو اوپر کی طرف اس طریقے سے اس کو موڑ دیا ہے لاسٹک اس کے بیچ میں کر کے ہم لاسٹک لگا رہے ہیں بوتل ڈالیں گے تو یہ چھوٹی بڑی ہو جائے گی اس لئے ہم میں نیچے سے فول کر رہی ہوں اس کو اور نیچے میں اس میں چھوٹی 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 چھن ڈال دوں گی اب اس کو ہم جوئنٹ کر لیں گے بیگ میں یہ ہماری پٹی تیار ہو گئی ہے سائٹ والی جیب یہاں سے ہم اس کو لگائیں گے نیچے سے تھوڑی اونچی رکھیے ہم نے مطلعہ تھوڑی سی آپ دیکھتے ہو بیگ میں اسے طریقے سے لگا لینا حساب سے جتنی اونچی نیچے آپ کو رکھنی ہے اس کا حساب آپ دیکھ لینا تھوڑا پہلے میں نے اس کو جوئنٹ کر لیا اس میں آگے کے حصے میں جیسے ہی آگے کا پرت ہے نا یہ فرینڈ پرت اس میں جوئنٹ کر لیا اور یہ چین والی پٹی جو میں نے سائٹ والی پٹی کاٹی ہے نیچے کی وہ چین والی پٹی میں اس طریقے سے میں سلائی لگا دوں گی اس کو اب اس پٹی کو پلٹ کے ایک سلائی میں یہاں لگاؤں گی اب اس پٹی کو نیچے سے سائٹ سے سلائی سے سب طرف میں اس کو دباتی چلی جاؤں گی اس طرح میں سلائی لگا رہی ہوں اب نیچے لگاؤں گی اب نیچے بھی اس طریقے سے سلائی لگا لینے اب ہماری نیچے کی سلائی لگ گی اس طریقے سے ہماری سائٹ کی بھی سلائی لگ گی اس کو ہم یہاں تک ہٹا کر جو ہماری چین والی پٹی ہے اس کو اس میں جوئنٹ کر دیں گے جو ایکسٹر کا پٹی ہے اسے ہم کاٹ دیں گے اسے پہلے سلائی لگا لوں برابر ناپ کے اور پھر جو ایکسٹر ہے اسے کاٹ دو اس میں بھی ہم پلٹ کے سلائی لگائیں گے جیسے ہم نے دوسرے میں لگائی ہے اب جو ہم نے پوکٹ لگائی تھی سائٹ میں پہلے اس کو سل لیں گے اس پٹی پر یہ پوکٹ بھی ہماری سل گئی ہے اب اس پوکٹ کو ہم نیچے سے سلائی لگا لیں گے جو ہم نے پلٹ ڈالی تھی اس میں ہم نیچے سے سلائی لگا لیں گے پوکٹ میں سلائی بھی لگ گئی ہے ہماری اب یہ ہم نے تین انچ چوڑی اور چوبیس انچ لمبی پٹی لی ہے جو ہم بیک سائیڈ مطلب تنی بنا رہی ہوں اس کی میں اس میں میں نے کچھ بھی چیز ریڈ میڈ ایسی نہیں لگائی ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے میں نے اس میں بگرد چھوٹی بڑی تنی جو کرتے ہیں وہ بھی نہیں لگایا خالی اسی تنی سے بنایا وہ کچھ سیمپل بنایا اس لیے جب میں ڈیزائن کا بنا کر دکھاؤں گے آپ کو تو اس میں دوسری چیزیں لگا کے بتا دوں گے کہ وہ چیزیں کیسی لگتی ہیں اس میں ایک انچ کی میں نے فوم رکھی تھی اندر چھوڑی ٹوٹل میں نے یہ ڈیرڑ انچ کی سو انچ گریب کی پٹی بنائی ہے چوبیس انچ اس کی لمبائی ہے دونوں پٹی اسی طریقے سے بنا لی میں نے اب یہ بیچ میں جو مطلب پکڑنے کے لیے ایک تنی لگا رہی ہوں اس کو میں نے بیچ میں کٹ لگایا تھا اس پہ میں نے چون کر لیا پھر ایک اس سائیڈ تنی لگاوں گا اور ایک اس سائیڈ اس طریقے سے پہلے میں یہ بیک سائیڈ کا پڑت ہے اس پہ پہلے میں یہ تینوں تنی چھوڑ دوں گی ایک بار آپ ضرور ٹرائے گے بہت ہی سیمپل طریقے سے میں نے بتایا ہے اب میں یہ نیچے سائیڈ بیک پرت پہ مطلب کہ بیک سائیڈ جو پرت ہے اس پہ لگا رہی ہوں یہ میں نے ڈھائی انچ اس سائیڈ چھوڑا ہے اور اس طریقے سے ایک تنی لگا لیا اور ڈھائی انچ ادھر سائیڈ چھوڑا ہے پھر دوسری تنی میں ادھر لگائی ہے اس طریقے سے میں نے لگائی ہے آپ کو بہت سیمپل طریقے سے بتایا ہے ایک بار آپ ضرور ٹرائے کرنا اب اس کو میں جوئنٹ کر لوں گی اس میں بیک میں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کرنا شیئر کرنا اور میرے چینل کو سسکرائب کرنا ضرور اگر آپ کو مجھے سیلائی کٹنگ میں کچھ پوچھنا ہے تو آپ مجھے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہو اگر اس میں کچھ بھی سمجھ میں آئے تو آپ مجھے کمنٹ کر دیں میں آپ کو دوبارہ بتا دوں گی دوسرے بیک بتا دوں گی یہ بیک کے اور بھی ڈیزائن ہے کوئی بھی طریقہ آپ کو پوچھنا ہے تو آپ مجھے کمنٹ میں لکھ دیں میں آپ کو بتا دوں گی ہمارا بیک تیار ہو گیا ہماری لاشٹ سلائی لگ رہی ہے یہ ہمارا بیک پورا تیار ہو گیا اس طریقے سے میں نے بہت سیمپل بیک بنانا بتایا ہے میں نے کوئی اس میں آگے زیب نہیں لگائی ہے کوئی سیمپل دیکھیں ہمارا بیک پورا تیار ہو گیا سائیڈ والی جیب میں میں نے بوتل رکھ کے دکھا دیا آپ کو اللہ حافظ